سوال الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذْرِبْ لَهُمْ مَسَلَ الرَّجُولَيْن ربِ کائنات نے سورت کے شروع میں فرمایا اِنَّا جَعَلَّا مَا عَلَى الْعَرْضِ زینت اللہ لِنَبْلُوَهُمْ مَيُّهُمْ مَخْسَنُ عَمَلًا تَوَجْحُ اس کے بعد فرما وَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْحَا فرما وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ اب اس دنیا کی زندگی کی زینت تین وجہ سے اس کی مضمت بیان ہونے لگی ہے پہلا یہ کہ ہم یہ دنیا سلب کر لیتے ہیں جس طرح اگلے واقعے میں دیکھ لو اس باغ والے کے ساتھ باغ والوں کے ساتھ کیا ہوا یہ ذہن میں رکھنا ہے پہلی یہ مضمت بیان کی ہے اس رکوع میں سمجھ رہے ہو مضمت کہ ہم یہ سلب کر لیتے ہیں چین لیتے ہیں لے لیتے ہیں یہ پہلی وجہ ہے بیان کر ان کے لیے مثال دو مردوں کی دنیا کی زندگی کی زینت کی قباحت بیان کرنا مقصد ہے خصاصت بیان کرنا مقصد ہے دو بھائی تھے ایک مومن دوسرا کافر بھائی کے ورسے سے آٹھ ہزار دینار انہیں ملا والد کے ورسے سے انہیں آٹھ ہزار دینار ملا تقسیم کر لیا مومن کو جو ملا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا کافر نے زمین لے لی دنیا کا مال و مطا لے لیا ہم نے بنایا ان میں سے ایک کیلئے کافر کیلئے دو باغ انگوروں سے سب کچھ کرنے والا اللہ ہے جنت کو بھی اس نے بنایا تو دوزق کو بھی اس نے بنایا جی دنیا کا مال و مطا بھی اس نے بنایا امتحان ہے اور ہم نے لپیٹا ان دونوں باغوں کو خجوروں کے ساتھ جی نخلستان جی ساتھ ساتھ خجوریں اور بنا دیا ہم نے ان دونوں کے درمیان کھیتی کو اب وہ باغ انگور ہے خجور ہے کھیتی ہے یہ دو باغ دیتے تھے اپنا پھل اور نہیں کم کرتے تھے اس سے کچھ بھی لم تظلم واحدہ مونس کا سیغہ ہے تسلیعہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے یہ ہوتا رہتا ہے وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ وَلَمْ تَنْكُسْ شَيَعَ یعنی کوئی چیز کم نہیں کرتے تھے وَفَجَّرْنَا خِلَا لَهُمَا نَعْرَا اے شَقَقْنَا ہم نے چلا دی پھار دی ان کے درمیان نہرے تو خود اندازہ لگاؤ انگور بھی ہوں کھجورے بھی ہوں کھیتی بھی ہوں پھل میں کمی بھی نہ آ رہی ہو پھر نورن علا نور کے نہرے ہیں وَكَانَ لَهُ سَمَرْ اور اس کافر کے لیے پھل تھا باغوں کا پھل تھا اس کے علاوہ سونا چاندی اولاد پس کہا اپنے بھائی کو میرے استاجی کاری سلطان محمد مدد اللہ علی کا ترجمہ حالانکہ وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا یہ معنی کرنا جگڑا یہ لازمی معنی ہے اصل جو معنی ہے مقالمہ کر رہا تھا گفتگو کر رہا تھا اَنَا أَكْسَرُ مِنْكَ مَا لَمْ وَأَعَزُّ نَفَرًا مَقُولَ قَوْلْكَ میں زیادہ ہوں پھائی جان تجھ سے مال اور زیادہ عزت والا ہوں بہتبار جباد کے میری افرادی قوت میرے احباب میرے دوست میرے یار بھی زیادہ ہیں وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وہ کافر بھائی داخل ہوا اپنے باغ میں حالانکہ اپنے جان پہ ظلم کرنے والا تھا مشرک تھا کافر تھا شرک اور کفر کرنے والا کہنے لگا مَا أَذُنُّ أَنْتَبِيدَهَا دِيَبَدَا میں گمان نہیں کرتا کہ یہ باہ کبھی بھی ہلاک ہوں گا یہ کھجوریں اور انگور اور یہ نہریں کبھی بھی ہلاک ہوں گی یہ نہیں ہو سکتا أَنْتَبِيدَا أَنْتَحْلِقَ حاضی ہی یہ سب کچھ اب ادا ہمیشہ کیلئے اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت پر پا ہونے والی ہے یہ وہ کافر کہہ رہا ہے چلو کہ سمعہ اگر میں لٹایا بھی گیا تمہارے گمان کی مطابق اپنے رب کی طرف بالفرض ایسے ہوا مانتا تو میں نہیں ہوں تُو لَا عَجِدَنَّ خَيْرَمْ مِنْهَا مُنْقَلَبَا البتہ ضرور بھی ضرور میں پاؤں گا بہتر اس باغ سے منقلبہ درہا لے کے میں لٹایا جاؤں گا لوٹ کے وہاں مجھے اس سے بھی اچھا ملے گا بالفرض قیامت پر پاؤں نہیں ہے کیوں قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ کہا اسے بھائی مومن نے حالانکہ وہ اسے جواب دے رہا تھا اس کا معنی بھی ہے محاورت اے مقالمت حالانکہ وہ اس سے جوابی کروائی کر رہا تھا مقالمہ کر رہا تھا کیا کہنے لگا اَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابِ بھائی کیا تو انکار کرتا ہے اس ذات کا جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا پھر نطفہ سے پھر برابر کیا تجھے انسان یا تو ہر عدی کی خوراک میں جوکہ مٹی کا دخل ہے تو من تُراب یا من تُراب کے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا پھر آگے ان کی اولاد کا سلسلہ نطفہ سے چلا لیکن نا لیکن نا لیکن نا لیکن نا لیکن نا لیکن نا لیکن وہ اللہ میرا رب ہے وَلَا عُشْرِكُ بِرَبِّي يَهَدَا میں شریک نہیں ٹھہراتا اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو بھائی وَلَوْلَا اِزْدَخَلْتَ جَنَّتَكَ کیوں نہیں جب تُو داخل ہوا اپنے باغ میں تُو کہتا ماشاءاللہ جو اللہ چاہے لا قوت نہیں ہے طاقت مگر اللہ کے ساتھ کسی چیز کو دیکھو جو اچھی لگے خوبصورت لگے فوراں کہا کرو ماشاءاللہ لا قوت الا بالاصل یہ نفذ ہے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ اگر دیکھتا ہے تُو مجھے بھائی کہ میں کم ہوں تجھ سے بہتبار مال اور اولاد کے مولا اس لیے میں نے میں نا وَقَانَ لَهُ سَمَرْ اس کی اولاد تھی اس کے پاس سونا چاندی تھا دیکھیں ادھر یہ کہہ رہا ہے نا میں کم ہوں تجھ سے بہتبار مال کے اور بہتبار اولاد کے فاسا پس قریب ہے کہ میرا رب مجھے دے گا دنیا یہ آخرت میں بہتر تیرے باغ سے یہ یقین ہونا چاہیے آج نہیں تو کل اللہ دے دے گا آج ہے تو کل اللہ لے لے گا جی یعنی سب کچھ اللہ کی خزانے میں ہے خدرت میں ہے امیر کو غریب غریب کو امیر وزیر کو اسیر اسیر کو وزیر تِلْقَ اللَّيَّا مُنُدَا وِلُحَا بَيْنَ النَّاسِ اور بھیجے گا اس باغ پہ عذاب آسمان سے پھر جی ہو جائے گا سعیدن زلقہ صاف ستھرا میدان چٹی المیدان کیا مطلب نہ کوئنگوری رہے گی نہ کھیتی رہے گی یا پانی اس کا نیچے ہو جائے گا قُلْ آرَائِ تُم مِّن نَسْبَ حَوَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاہِمْ مَعِيد فَسْ هَرْغِزْ تُو طاقت نہیں رکھے گا اس کے لیے تلاش کرنے کی پھر اخیتہ اے اُحْلِكَا اخیتہ اے اُحْلِكَا گھیرا کیا گیا اس کے پھلوں کے ساتھ پھر ہو گیا وہ افحار ناقصہ پھر ہو گیا وہ پھرنے لگا اپنی ہتھیلیوں کو ایسے ہتھیلیوں گئے ظاہر باطر باطر ذریب ان کو لپیٹنے لگا پھرنے لگا اوپر اس کے جو اس نے خرج کیا تھا اس باغ میں حالانکہ وہ گرنے والی تھی اپنی چھتوں پہ وہ باغات وغیرہ سب کچھ اور کہنے لگا یا لَيْتَنِي لَمْ مُشْرِقْ بِرَبِّي يَحْدَا ہائے میری کم بختی نہ شریک ٹھرایا ہوتا میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو سن لو سن لو وَلَمْ تَقُلْ لَهُ فِعَا نہیں تھی اس کیلئی کوئی جماعت جو اس کی مدد کرتی اللہ کے سوا اور نہ وہ کسی سے انتقام لینے والا تھا ہنالک اس مقام میں اس حالت میں ان مقاموں میں اصل میں تصرف بادشاعت اللہ کے لیے ہے جو حق ہے وَوَخَيْرٌ سَوَابَا وہ اللہ حق ہے وہ بہتر ہے بہتبار سواب کے بڑا سواب دیتا ہے بہتر ہے بہتبار انجام کے وہ جو تین مضمتیں ہیں اب دوسری مضمت بیان ہونے لگی ہے انشاء اللہ العزیز ربنا تقبل منا دنیا کی زندگی اور اس کی زینت اس کی مضمت تین وجہ سے بیان کی پہلی یہ کہ ہم دے کے لے لیتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم نہ لیں اور وہ تمہارے پاس چیز رہے یہ ذہن میں رکھنا کہ اس کی مدت قلیلتن یسیرتن فانیتن پھر بھی ایک دن ختم ہو جانا ہے یعنی دے کے لے لیں تو کیا رہی زینت دے کے رکھیں لیکن ایک نے ایک دن لے جانی ہے فانی ہے یہ دوسری مضمت بیان کر ان کے لیے دنیا کی زندگی کی مثال کہ فنا ہونے والی حد میں صبات ہے حد میں وفا ہے مثل پانی کے پانی کے ساتھ دنیا کی تشبیح دی پانی ایک جگہ نہیں رہتا دنیا بھی ایک جگہ نہیں رہتی آج زرداری کے پاس ہے کل نواز شریف کے پاس ہے عمران خان کے پاس ہے فلاں کے پاس ہے فلاں کے پاس ہے دنیا بھی ایک جگہ نہیں رہتی پانی میں بھی جو پاؤں رکھے پاؤں گیلے ہوتے ہیں دنیا سے جو محبت رکھے تو دنیا دار بن جاتا ہے پانی ضرورت سے زیادہ ہو تو سلاب اور حضاب بنتا ہے دنیا بھی ضرورت سے زیادہ ہو تو حضاب پانی بھی ایک جگہ ٹھہرا رہے تو غلاب خان اس میں بدگو آتی ہے متغیر ہو جاتا ہے تو دنیا سے بھی زکاة اور اشر نہ نکالو تو اس میں بھی تعفن پیدا ہوتا ہے پھر نیکی کی توفیق نہیں ہوتی بیان کر ان کے لئے دنیا کی زندگی کی مثال مثل پانی کے جس کو ہم نے اتارا آسمان سے پھر مل گئی اس کے ساتھ زمین کی انگوری ٹھیک ہے اب دیکھا پانی آیا زمین سے انگوریاں ہوگی پھر ہو گئی وہ انگوری خوششک اڑا کے لے گئی ہوائیں کہاں پانی کہاں سبزہ کہاں شہدابگی کہاں وہ بہار کہاں وہ خوششک کہاں اسے ہوائیں اڑا کے لے گئی ہاں کذا دنیا بھی فانی ہے تورمان صاحب خطبے میں پڑھتے ہیں لذت ہاں فانی ہے اس کی لذت فانی ہے وآخر ہاں موت آخر موت ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلِّ شَيِّمْ مُقْتَدِرَا اور ہے اللہ ہر چیز پہ اقتدار رکھنے والا قدرت رکھنے والا ہاں مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں جب دنیا کی زندگی کی زینت ہے تو تمہیں پتہ ہے دنیا کیا ہے دو مثالے دے کے تمہیں سمجھا دیا اللہ فرماتے ہیں باقی باقی رہنے والے نیک آمال یعنی نیکیاں پاش رمازِ حاجِ روزہ سبحان اللہ والحمدللہ وغیرہ جتنی نیکیاں ہیں بہتر ہے تیرے رب کے ہاں بہتبار سواب کے اور بہتر ہے بہتبار انجام کے بہتبار امید کے امال آمینہ امید ان سے امیدیں وابستہ کرو بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ باقیات اس صالحات سے مراد نیک لڑکیاں ہیں کہ مال کام نہیں آئے گا بیٹے کام نہیں آئیں گے بعض اوقات لڑکیاں جو نیک ہیں وہ کام آئیں گی حوالہ لکھیا کسی تفصیل ہے گل لکی کرتوی کرتوی بھئی لکھ لینا حوالہ لکھ لینا کرتوی وَيَوْمَنُسَيِّرُ الْجِبَالِ اصلاحِ مُنْقِرِينَ کا تیسرا تھی پھر رہ جاتی ہے نا جلدی لکھ لیا کرو شابش اب تیسری مضمت بیان ہونے لگی ہے کہ دنیا کی محبت کی سزا آخرت میں بری ہے یہ تیسری ہے پہلا یہ فانی ہے فانی نہیں تو وقت تھوڑا ہے اور تیسری دنیا کی زندگی کی زینت اس کا محب ہونا آخرت میں برا ہوگا جس دن ہم چلائیں گے پہاڑوں کو اور دیکھے گا تو زمین کو ظاہر پہاڑوں کے نیچے سے نکل آئے گی یہ جو ہے نا وجہ اللہ کس طرح آتا ہے جی ہم نے بنایا پہاڑوں کو اوطادا مخے بنایا یہ تو اوپر اس کی ٹوپی اور خوپی ہے پہاڑوں کی وہ نیچے ہیں تاکہ وہ جنبش نہ کریں بعض اللہ والے کہتے ہیں کہ پہاڑوں سے مراد علماء ہیں کہ دنیا کی مضبوطی اور زینت علماء کی وجہ سے ہیں جب علماء نہیں رہیں گے تو پھر زمین تھر تھرانے لگے گی اور ہم جمع کریں گے ان کو پھر ہم نہیں چھوڑیں گے ان سے کسی ایک کو اور پیش کی جائیں گے وہ اپنے رب پہ دران حال صفح بنا کے کوئی کسی کو روک نہیں سکے گا اور اللہ کیا فرمائیں گے لَقَدْ جَتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةَ لَقَدْ جَتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةَ میرے ایک استاذ ہے میں نے ان سے قرآن مزید کی آخرے پارہ کچھ مشک کیا تھا میں نے ایک جگہ تقریر کی تو میں چونکہ حافظ نہیں ہوں لیکن آب حافظوں سے میں پھر بھی اچھا ہوں بفضل اللہ تو میری غلطی نکار رہے تھے ان آیات میں بعد میں نے دیکھا کہ استاذوں کو بھی مقام یاد نہیں تھا تو میں جو کہ حافظ نہیں تھا تو مجھے بعد میں کہا کہ یہ آیت اس طرح میں کہ ٹھیک ہے میں جب دیکھی تو استاذوں کو بھی سئی یاد نہیں تھی تو ہوتا رہتا ہے بعض وقت سبقت لسانی ہو جاتی ہے البتہ تحقیق آئے ہو تم ہمارے پاس اللہ فرمائے گا جیسا ہم نے تمہیں پیدا کیا پہلی دفعہ خفاتن اور آتن غرلا ملی شبالو پاؤں میں جوتی نہیں جسم پہ کپڑے نہیں اور ختمہ نہیں کیا ہوا جی بلکہ تمہارا گمان تھا کہ آن اللہ یہ کہ ہرگز ہم تمہارے لیے وعدہ نہیں بنائیں گے کوئی وعدہ نہیں تم نے دنیا میں بے شہر ہے یہ سمجھ رکھا تھا وَوُزِ الْكِتَاب رکھا جائے گا کتاب یعنی نام آمال کو پھر دیکھے گا تو جرم کرنے والوں کو درہ آلے ڈرنے والے ہوں گے اس سے جو نام آمال میں ہیں اس میں شرک ہوگا کفر ہوگا کسی کے نام آمال میں زنا برائیاں جھوٹ غیبت چغلی بد دیانتی اور کہیں گے یا ویلتنا ہائے ہماری ہلاکت مالِ حازل کتاب کیا ہوگیا اس کتاب کو اس سی ڈی کو اس دفتر کو لا یعادر صغیرت ولا کبیرہ نہیں چھوڑا اس نے کوئی چھوٹا میرا عمل نہ بڑا عمل تباکتا ذات صغیرت ولا کبیرہ مقابل علم معانی اِلَّا اَخْسَهَا اَعَدَّهَا وَأَخَاتَبْيَا مگر شمار کر لکھا اس کو کیسی سی ڈی بن گئی کیسا ریجسٹر ہے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَازِرَا اور پائیں گے جو انہوں نے عمل کیا دنیا کی زندگی میں حَازِرَا اے مَكْتُوبًا مُشْبَتًا فِي كِتَابِم حَازِرَا سَامنے وَلَا يَزْلِمُ رَبُّكَ آخَدَا اور تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرے گا وَيُنزِرَ الَّذِينَ قَالُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدَا ہے نا پہلے فرمایا آؤ یہ شرک کی ابتدا کہاں سے ہوئی کون ہے اس کا چیئرمین کون ہے اس کا لیڈر یاد کر جب ہم نے کہا فرشتوں کو سجدہ کرو تم آدم کے لیے پھر سجدہ کیا مگر ابیلیس نے کان من الجین ایک مولی صاحب میری طرح تھوڑے علم والے عمل والے اخلاق والے تھے کن اللہ کا ان پہ کرم تھا مجھ پہ بھی اللہ کا کرم ہے ایک مرزائی سے ان کی بات ہوئی تو وہ کہنے لگے اوئے توڑے مرزنا ذکر قرآن وچی آیا وہ بڑا خوش ہویا اس کے یار پیسے لے لے وہ عید میں ندستے مولی صاحب پیسے نہ لے انہوں نے کہا پکا کر کے اور عبیدر دے کہ توڑے مرزنا ذکر قرآن وچ آیا وہ مرزائی چونک اٹھا بار بار آکھے مولی صاحب دست سنا کتے ساڑے مرزے دے ذکر آیا اونا کیا میں دست سنا اس لانتی دے ذکر کتے آیا وہ اس کے مرزائی یہ تک کتنی بڑی دلیل ہے کہ کل جڑا میں کتنے پیش کر سکا کہ مرزے دے ذکر لانتی دے قرآن وچی ہے پھر مولی صاحب ترز لگا کی پڑھی اِلَّا اِبْلِي سَكَانَ مِنَ الْجِلْ فَفَسَكَانَ عَمْرِ رَبِّي وَقَالَ اللَّهُ تَعْلَى فِي مَقَامٍ آخَر وَقَالَ مِنَ الْكَافِرِينَ اے ذکر ہی تیرے مرزے دا ہنے جن سے رو چھپ کر گئے فَبُوِتَ الَّذِي کَبَا اے نا ذکر جتنے بھی شیطان سب دا ذکر مولی حقوب یہ دے توجہ کر سارے شیطان دا ذکر قرآن میں چاہے سارے باطل مذہب آرہ دا ہے اِنَا کرو مرزنی قبرت اللانتا برسنا کرو برس رہی ہیں اُس کی قبر پہ کروڑا ہاں لامت برس رہی ہیں ایسے کہا کرو صحابہ اکرام کی قبور پہ رحمت برسیں یہ ٹھیک ہے لیکن یقین رکھا کرو کہ رحمت برس رہی ہیں ختم نبوبت میں جس کا عقیدہ ٹھیک ہے شرک نہیں ہے اُس کی قبور پہ اُس کی قبر پہ رحمت برس رہی ہیں حلی صحابہ الرحمت والرزوان رحمت کے بادل کھڑے ان کی قبروں کان من الجن تھا جنوں میں سے پھر نافرمانی کی رب کے حکم سے کیا بھلا پکڑتے ہو تم اس کو اور اس کی اولاد کو دوست میرے سوا پہلے کاتھا تھا نے اتخذ الرحمان والرزوان حالانکہ وہ تمہارے لیے شیطان اُس کی کیمپنی دشمن ہے بے اَسَلِ الظَّالِمِينَ بَدْعَلَا جو انہوں نے ابلیس کی اطاعت کی رب کی اطاعت نہیں کی یہ بدلہ یہ تبدیلی بری ہے پھر اس کی صدا بھی بری ہوگی میں نے ان کو کوئی گواہ تو نہیں بنایا اسمان و زمین کی پیدائش کے وقت نہ ان کی جانوں کی پیدائش کی وقت میں نے نکواہ بنا اور نہیں ہوں میں پکڑنے والا گمراہ کرنے والوں کو دوست مددگار کہ میرے دین کی مدد کریں ان تنصر اللہ ینصر کا مصداق بنے نہیں نہیں جس تن اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت کے دن اے مشرقو اے مشرقو بلاؤ میرے شرقاء کو تمہارا جو گمان ہے میرے کوئی شریک ہے پارٹنر ہے بلاؤ میرے شرقاء کو جن کے بارے میں تمہارا گمان تھا کہ وہ میرے شریک ہے پھر وہ بلائیں گے ان کو فلاں بابا فلاں پیر فلاں ولی فلاں نیک فلاں برا پھر وہ انہیں جواب نہیں دیں گے اور اللہ وہ ہے عجیب دعوتت عجیب دعوتت کس طرح آتا ہے عجیبو دعوتت دائے میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں ایک دفعہ بلاتا ہے میں ستر دفعہ جی کرتا ہوں اور بنا دیں گے ہم ان کے درمیان حراقت اور دیکھیں گے مجرمہ آگ کو پھر یقین کر لیں گے کہ بے شک وہ اس میں گرنے والے ہیں اور نہیں پھائیں گے جہنم سے پھرنا زجر ولگا صرفنا فی آز القرآن لن ناس من کل مسل اور البتہ تاگی پھر پھر کہ ہم اس قرآن میں لوگوں کے لئے مثالیں بیان کرتے ہیں وَقَانَ الْإِنسَانُ اَكْسَرَ شَيْءٍ جَدَلَا اور ہے انسان تمام چیزوں سے زیادہ جھگڑا کرنے والا جدلہ بہتبار جھگڑا کرنے کے زجر ما تغویبِ عربی نئی منا کیا لوگوں کو یہ کیمان لائیں جب ان کے پاس ہدایت آئی اور اپنے رب سے بخشش مانگیں مگر ماں نے ہی رکاورجی بنا کہ ان کے لئے پہلے لوگ ان کا طریقہ آ گیا کہ ان والا عمل کیا ہلاک یا آ گیا ان کے پاس حضاب سامنے ان کے لئے مانے یہ تھا مگر یہ کیا ہے پہلے لوگوں کا طریقہ یعنی ہلاکت یا حضاب سامنے اس دن میں نے بتایا تھا کہ تعارض ہے ایک مقام پہ ہے ان کے لئے مانے کیا چیز بنی ہے وہ مانناسا ہاں ایک یہ اللہ نے بشر کو رسول بنا ہے دوسرا یہ ماں یہ حقیقی ہے وہ ستی اور عارضی ہے اور نہیں بھیجتے اب رسولوں کو مگر خوش خبریہ دینے والا اور ڈرانے دیکھا اللہ نے یہ نہیں فرما نبیوں کو بھیجتے وہ آجت رواہ مشکل کشا عالم الغیب حاضر و ناظر بگری بنانے والے زندگی موت نہیں 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 بھیجتے اب رسولوں کو مگر خوش خبریہ دینے والا اور ڈرانے والا اور جگڑا کرتے ہیں وہ لوگ جو نے کفر کیا باطل کے ساتھ باطل کے درائے تاکہ مٹائیں اس کے ذریعے حق کو اور پکڑا اور انہیں میری آیات کو اور جس کے ساتھ وہ ڈرائے گئے یعنی قرآن کو مزا زجر دی زجر اور کون شخص زیادہ ظالم ہو شکتا ہے اس شخص سے جسے نصیت کی گئی رب کی آیات کے ساتھ دیکھ یہ آیت یہ آیت یہ سورت پھر اس نے اعراض کیا ان سے ہو قرآن مزید میں آتا ہے دوسرے مقام میں من یاش وان ذکر الرحمن نقیز لہو شیطان فاول کریم من آرزان ذکری فإن لہو معیشتا زنکا اور بھلا دیا جو آگے بھیجا تھا اس کے ہاتھوں نے کفر اور گناہ بشکم نے بنایا ان کے دلوں پہ پردوں کو یہ کہ سمجھیں اس حق کو اور ان کے کانوں میں ڈاٹ بنا دی اور اگر تو انہیں پکار ہدایت کی طرف فلیہ تدو ازن ابدا پس ہر کے زمورہ راست پہ نہیں آئیں گے کبھی بھی معاغرِ کمینہ کبھی بندے کے پتر نہیں بنیں گے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ الظُرْرَحْمَا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ الظُرْرَحْمَا اور تیرا رب بڑا بخشش کرنے والا رحمت والا ہے لَوْ يُعَخِزُ اُن بِبَاقَ سَبُو اگر لوگوں کی گرفت کر لے اُن کی بدا والی اُن کی وجہ سے لَعَجَّلَ لَوْمُ الْعَذَاب اربطہ جلدی دے دے اُنہِ عذاب نہیں بلکہ اُن کی لئے ایک وعدہِ حساب جزا کا لَيَجِدُو مِن دُونِهِ مَوْئِلَا ہرگز وہ نہیں پائیں گے اللہ کے سوا کوئی جائے بنا ہاں جی وَتِلْكَ الْقُرَا وَتِلْكَ الْقُرَا اے آلُ الْقُرَا یہ بستیوں والے ہم نے ان کو حلاق کیا جب انہوں نے شرک کیا کفر کیا ظلم کیا زیادیاں کی بیمالیاں کی وَجَعَلْنَا لِمَحْلِكِمْ مَهُوْئِدَا اور ہم نے ان کی حلاقت کیلئے وعدہ بنایا وقت مقرر بنایا سو اس ٹیم پہ ہلاک ہو گئے دنیا میں اور آخرت میں جہنم میں ہوں گے خسرت دنیا وَاللَّا حِرَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رُبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِمِ وَالصَّلَا وَالسَّلَامُ وَالَا رَسُولِي محمدِ وَالِهِ وَاسْقَابِ اجْمَائِ اللہ ہمارے بنا معاف فرمات اللہ ہماری نیکیوں قبول فرمات اللہ سب بیماروں کو شفا دے اللہ سب پریشان آلوں کو پریشانیوں سے نجات ہے اللہ ہمارے بھائی قادم حاجی بشیر صاحب کے درجات بلند فرمات حاجی محمد یعبوب صاحب کے درجات بلند فرمات چودری حدیث صاحب کے درجات بلند فرمات جتنے نمازی جتنی ماں بہنیں جتنے ہمارے دوست جتنے پوری امت میں سے لوگ فوت ہو گئے جتنے میرے یہ عزیز بیٹھے ان کی ماں ہیں باپ دادہ دادی جتنے خاندان میں سے چھوٹے بڑے فوت ہو گئے سب کی بحفرت فرمات جو بیمار ہے شفا عطا فرمات اللہ موسمی پریشانی کا حل فرما دو کرونا کو اے اللہ اس کو ہم سے یہ حضاب جو مسلط ہے ہمیں نجات دے دو اللہم سہل امورنا فی الدنیا واللہ اللہم سہل امورنا فی الدنیا واللہ اللہم سہل مشکلات الدنیا واللہ اللہم سہل مشکلات الدنیا واللہ اللہ ان میرے سارے حزیزوں کو دین کی حدمت کیلئے قبول فرمات تمام انہیں دنیا آخرت کی نعمتیں عطا کرو ان کے والدین بہن بھائی جنہوں نے بھی دین کا مشورہ دیا بھیجا انہیں جزا عطا کرو اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائے آمین یا رب العالمین برحمت